نہ آج تک آسمان نے ایسے فقیر کو دیکھا ہے اور نہ قیامت تک دیکھ سکے گی بتاؤ میرے دوستوں کسی فقیر کو آپ نے دیکھا ہو جو بھوک کی بنیاد پر جو بھوک کی وجہ سے اپنی پیٹ پر دو دو پتھر باندے پھرا ہو بتاؤ تاریخ میں اٹھا کر دیکھو میرے آقا سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں گزرا اور آقا نے فرمایا اگر کل اللہ رب العزت قیامت کے منع اعلان فرمائے فقیروں میرے پاس آؤ فقیروں میرے پاس آؤ تو سب سے پہلے جانے والوں میں محمد کا نام ہوگا میرے دوستوں میرے آقا کی زندگی اٹھا کر دیکھو آقا نے فرمایا میری امت میری امت جب تمہارا ہاتھ حرام کی کمائی کی طرف جانے لگے تو میرے پیٹ کو دیکھ لیا کر مجھے یاد کر لیا کر کہ تیرا نبی دو دو پتھر بان کر زندگی گزارا جب تجھے جھوٹ بول کر کمانے کا موقع ملیں تو میری زندگی کو یاد کر لیا کر میرے خسنین کو یاد کر لیا کر میری فاطمہ کو یاد کر لیا کر تاکہ تو گناہ سے بچ جائے میرے دوستوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے ایک اسائل آیا ایک اسائل آیا بکاری آیا مانگنے کے لیے اور آ کر اس نے کہا محمد میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے کہ تمہارے دربار میں جو آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا میں مسافر ہوں اور میں مسلمان نہیں ہوں نہ میں اسلام قبول کرنے والا ہوں پہلے میں یہ سرٹ رکھ دیتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کہو کیا بات ہے کہا کہ میں مسافر ہوں میری اونٹنی کھو گئی ہے اور میں منزل سے پہنچتے پہنچتے رک گیا ہوں میں آپ کے دربار میں آیا ہوں کہ میرے لیے ایک سواری کا انتظام کر دیجئے میرے لیے ایک سواری کا انتظام کر دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا کون ہے ہی کوئی شخص جو اس شخص کو سواری عطا کرے اس کے بدلے میں میں محمد کل قیامت کے دن اس سے امدہ سواری پر تمہیں سوار کراؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک صحابیہ رسول کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا سا وقتی جئے گئے باہر پھر واپس سشریف لائے حاضر قدمت اکبر سے پیغمبر ہوئے اور آ کر ارض کرنے لگے یا رسول اللہ سواری تیار ہیں آپ کے غلام نے